سعید ابن عبیقاص رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ یہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے وہ فرماتا ہے کہ اسلام لانے سے تین دن قبل میں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ تھا کہ مکمل تاریخ ہے مکمل اندیرہ ہے اتنا اندیرہ ہے کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی اور اس دوران کہتا ہے چاند تلو ہوا اور کہتا ہے کہ چاند کی روشنے کے پیچھے میں ہولیا میں جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے بھی کچھ لوگ موجود ہیں اس میں زید ابن حارسہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ اور ابو قصدی کرزنوں پہلے سے موجود ہے کہتا ہے کہ ایک خواب دیکھنے کے بعد میں نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان کو یہ عرص کیا کہ اے رسول اللہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی طرف تمہیں بھولاتا تو کہتا ہے کہ میں اسی وقت مسلمان ہوا اور اسلام لیا دیکھیں اس میں ایک عجیب بات ہے اور ٹھیک ہے یہ ایک خواب ہے صحابی کا خواب ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے اس خواب کی برکت سے ان کو اسلام بھی ملا اور کس کو یہ صاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں بہت بڑے صحابی ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک بڑا لطیف قسم کا خاص اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ اندیرہ اس پر جو مجھے لیکن علماء تو اور بھی باتیں ان سے نکال سکتے ہیں اس واقعے سے لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ اندیرہ تھا یعنی کفر کیا ہے کفر مکمل تاریخی ہے مکمل اندیرہ ہے اور محمد رسول اللہ کے پیچھے جانا یہ مکمل نور ہے جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرَجُوا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَّا النُورِ وَالَّذِينَ كَفُرُوا أَوْلِيَا وَمُتَّعُوتِ يُخْرَجُونَهُم مِنَ النُورِ الَذِينَ الظُّلُمَاتِ تو اللہ اور اللہ کے حکامات نبی کے طریقے یہ نور سے برپورے یہ کیا ہے یہ تازگی ہے یہ عزت ہے یہ رفعتیں ہیں یہ خوشالیاں ہیں اور اس میں گمراہی نہیں ہے اور کفر کا طریقہ باطل کا نظام شیطان کا طریقہ شیطان کے پیچھ جانا یہ اندیرہ ہے تاریخی ہیں اور ظلمتیں ہیں اور اس میں سوائے تباہی کی اور کچھ نہیں ملتا انسان موسیقی